حجاج بن یوسف مشہور ہے بہت ظالم تھا لیکن انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیوں قرآن پاک کے اندر اعراب لگائے یہاں پر مہرِ عرب کے اندر آمی کا جہاز مسلمان تھے اس نے کچھ عورتی بھی تھیں ہندوں نے ان کو چھوڑا انہوں نے آواز لگائی یا حجاج یہ آواز ان تک پہنچا دی محمد بن قاسم کا لشکر تیار کیا اور وہ آئے یہاں پر جس کے وضالت یہاں پر مزیدے بھی ہیں مدرسے بھی ہیں تبلیغ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں خجاج بن یوسف حرم آیا پہت اللہ میں دیکھا ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس آگئے کون ہو تم میں تم مانگنے والا ہوں کیوں مانگتے ہوں میں ناوینہ ہوں کچھ کر نہیں سکتا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تم یہی بیٹھے رہے ہوں کہا ہاں اتنے سال ہو گئے رہے ہوں بیٹھوں لوگوں سے مانگنا ہوں کیا مانگتے ہوں آپ اسے مانگتا ہوں آپ بھی بینا ہی نہیں مانگتا یہ بھی مانگتا ہوں میں یہ بھی مانگتا ہوں اللہ سے میں ناوینہ ہو گیا میری بینا ہی مل جائے حجاج بن یوسف کرتا تعبف کروایا ہے حجاج ہوں سمجھتے تم مجھے ہاں ہاں لوگ نہ رہیاتے کیا اگر کل تک تمہاری بینا ہی نہیں آئی تمہارا سر کلم کر دوں گا وہ تو اپنی بینا ہی کو مانگتا تھا تو اپنے اپنے جان کو مانگنے لگ دیا سمہ کو آئے حجاج بن یوسف کہاں ہیں کم ہو جا رہا ہے کیا ہوا آپ بھی نہیں مانگتے ہم اللہ سے ایسے مانگنے والے ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا بیچ چوراہی میں جاؤ اس امت کو وہ دین دیا ہے یہ دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر توقع ہے یہ ہماری بنیاد ہے